سٹنٹڈ ہیں یعنی جو ان کی ان کا ہائٹ ہونا اس سے کم ہوتا آپ پتاو کہ غریبوں کے شیڈول کاس کے شیڈول ٹرائب کے بچوں کا جو سٹنٹڈ گروہ تھے 37% اور اندر نریشت یعنی ان کا وزن جو عمر میں رہنا نہیں ہوتا وہ کتے 40% اور انیمیا ارزم میں خون نہیں ہے 56% کرنا تھا کامے سے بچے جو 6 سال کی عمر کو پہنچے تک انیمیک ہوتے اب آپ کیا کھر رہے ہیں ان لوگوں اچھا آپ کو معلوم اگر آپ بڑے کا کلیجی کھا لیے بڑے کی کھائی 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 نا کتے لوگاں کھائی آت اٹھا یا نہیں کھائی شرمان کو کھائی تو کھائی کوئی چند نہیں ہے آپ کو معلوم ایک کلیجی ایک کلیجی اگر آپ کھائے تو دیڑ کی دال سے زیادہ اس کلیجی میں طاقت ہوتے ہیں مہینے بوروں ڈال نہیں کھانا کھانا میں تو بہت مزہ سے کھا تو ڈال کو وہ اس لیے کہ یہ سائنٹس نے کہی دیا کہ کلیجی کھانے سے آئرن زنک ویٹیمن اے بی ٹویلڈ کیلشیم کا اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا میں ہمارے سلیم صاحب کو بولا تھا گلبرگے میں دال کی خیمت تو معلوم کر دو چنہ دال 180 روپے کیلو ماشاءاللہ صحیح ہے مرچی سے مون ڈال نووت روپے کیلو مسوری کی دال وہ بھی نووت تور دال 150 روپے اور بڑے کی خیمت 280 روپے دو سو 80 روپے کلیجی لا کے پٹا کے کھا تو غریب ٹنگ ٹنہا ٹن دورتا ہونے غریب کا فائدہ ہونا نا غریب کا فائدہ نہیں ہونا موڈی جی موڈی جی مرے نہیں تمہیں ایک سوٹ سیکھی چنہ دال کھا رہے کہاں سے لائیں گا آپ پندرہ لاک کے پندرہ پیسے اگر پندرہ لاک دیتے تو بولتا وہ ہی کھا تو وہ بھی نہیں یہ سائنس ہے میرا بولنے کا گھوٹ سے نفرک کی بنیاد پر گانڈی کو مارا ہو گھوٹ سے اس ملک کو ہندو راشتر بنانا چاہتا تھا اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب گانڈی کے ختل کھا گانڈی کے بیٹے دلی کے پولیس ٹیشن میں جا کر گھوٹ سے سے ملاقات کیے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے وہ شخص جس نے میرے باپ کا ختل کیا وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی جکھنے میں بڑا درونی چہرہ ہوگا ہیوان ہوگا مگر جب جا کر دیکھا تو کہا کس نے مارا میرے پتا کو تو کہا یہ خدا آواز آئی کہ میں نے تمہارے باپ کو گولی ماری میرا نام ناتوران گھوٹ سے ہے کیوں ماری گانڈی کے بیٹے نے پوچھا تو کیا جواب کیا گھوٹ سے نے کوئی وجہ نہیں پولیٹیکل 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 وجہ ہے اب سمجھ میں آئی تو کوئی بات کہ پولیٹیکل 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 یہ گھٹے کہ جتنے موجودہ چیلے ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر بھارت میں ہندو اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کر رہے یہ گانڈی کے ماننے والے نہیں یہ ہم بیٹ کر کے سمبیدھان کے ماننے والے نہیں یہ نیتاجی صبح چندر بوز کی خربانیوں کو ماننے والے نہیں یہ جوہر برادران اور ملالا بولکلام آزاد کی خربانیوں کو ماننے والے نہیں یہ گھٹ سے کے جانشین ہیں اور یہ تمام گھٹ سے کے جانشینوں نہیں یہ تمام گھٹ سے کے جانشینوں نہیں دلی کی سڑکھوں پر سکھوں کا خطلیہ ہم کیا یہ تمام گھٹ سے کے جانشینوں نہیں بھارت کی سرزمین میں ہندو اور مسلمانوں میں فساد کروایا یہ تمام گھٹ سے کے جانشین ہیں جنہوں نے چھے دسمبر کو پابری مسجد شہید کی یہ تمام گھٹ سے کے جانشین ہیں جنہوں نے آسام میں نلی کا محسکر کیا یہ تمام گھٹ سے کے جانشین ہیں جنہوں نے مراد آباد میں فساد کیا ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو گھٹ سے کے جانے والے ہیں کیونکہ گانڈی کا جو جانے والا ہے یقیناً گانڈی ہندو تھے اپنے مذہب پر چلتے تھے رام کو بڑا ماننے والے تھے مگر گانڈی جس محبت اور اخیدے سے رام کو مانتے تھے یہ آج موجودہ دور کے گھٹ سے رام کے نام پر ملک میں نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے کیونکہ جب گانڈی کو گولی ماری گئی تو گانڈی نے کیا کہا ہے رام کہا گانڈی نے کیا کہا تھا اس لیے نوجوانوں فرق سنجھو یہ گوڑسے کے جانشین جو آج ہمارے سامنے ہیں ان کو پہچانو جو نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھارت میں ان کے پاس اختدار ہوگا ان کے پاس تاخت ہوگی مگر یاد رکھو انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ جیت محبت کی ہوئی ہے نفرت کو شکست ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی محبت غالب ہوگی شکست کو اور یہ نفرت کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی موسیقی موسیقی